اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کے بہت سارے پیسٹنز تھے کہ سر ہم سے ایک فیزیکل ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں ہوتا اسف میں ہم نے بہت دفعہ اپلائی کیا ہے اور فیزیکل سے فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ویلیویبل کچھ ٹپس ہیں کچھ طریقہ کار ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں اس سے بہلے آپ کو بتا دوں کہ اسف کا نیکسٹ ویٹ میں آپ کی رال امر سلپس انشاءاللہ ایشو ہو جائیں گی اور اسے اگلے ہفتے میں آپ کے ٹیسٹ شروع ہو جانے ہیں فیزیکل ٹیسٹ تو ابھی سے لے کر آپ کے پاس تقریبا پندرہ دن ہیں اور یہ بگنرز کے لیے بھی طریقہ کار ہے یہ ٹپس ہیں جنہوں نے ابھی تک رننگ سٹارٹ ہی نہیں کی ٹھیک ہے تو آپ نے سٹیپ ون میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے دو دن تک پہلے دو دن آپ نے بڑے قدموں کے ساتھ آپ نے واک کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے سٹاپ فارس لے لینی ہے اور سٹاپ فارس پہ ٹائم رکھے تو آپ نے واک کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے پندرہ منٹ میں یا بیس منٹ میں اپنا ون مائل کمپلیٹ کر لیا ہے نورملی پندرہ منٹ میں اگر آپ تیز تیز واک کریں آپ کا ون مائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے اگلے دن آپ نے ہلکی ہلکی جوگنگ کرنی ہے جوگنگ سمجھتے ہیں چھوٹے سٹیپس کے ساتھ چھوٹے قدموں کے ساتھ رننگ کرنی ہے آپ نے اور اس میں آپ نے باڈی کا جھکاؤ جو ہے وہ آگے رکھنا ہے آپ نے ناک کے ذریعے سانس اپنا انہیل کرنا ہے اور آپ نے ایکزیل کرنا ہے موہ کے ذریعے ٹھیک ہے اور دوڑنے سے پہلے رننگ سے پہلے آپ نے پانی نہیں پینا رننگ سے تقریباً ایک گھنڈہ پہلے اگر آپ بنانا لے سکتے ہیں تو ایک سے دو بنانا کھا لیں اور پانی کا ایک گلاس پی لیں اور آدھا گھنڈہ بعد جوگنگ کریں اسے آپ کو ایک تو سٹیمنا بھی لے گا کیونکہ بنانا میں پٹاشیوں ہوتی ہے اور وہ اچانک جو ہے یعنی کہ یک دم سے آپ کا سٹیمنا بوسٹ کرتا ہے انرجی بوسٹ ہوتی ہے بنانا سے ٹھیک ہے پانی نہیں پینا دوڑتے وقت یا دوڑنے سے پانچ منٹ پہلے بھی نہیں پینا وہ آپ نے آلڑی پندرہ سے بیس منٹ پہلے پانی پی لیا ہوگا اچھا دوسرے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین دن آپ نے جوگنگ کرنی ہے وہی طریقہ کا رہا ہے آپ نے سٹاپ وچ لے لے نہیں ہے سٹاپ وچ پہ اپنا ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ میری جو جو جوگنگ ہے وہ میں اگر پندرہ منٹ میں یا ستارہ منٹ میں اپنی میں واکنگ کے ذریعے یہ وان مائل کر رہا ہوں وان مائل آپ نے کرنا ہے موٹ سائیکل پہ چلے جائیں یا کسی بھی طریقے سے اپنا وان مائل پہلے آپ چیک کر لیں کہ میرا کتنی دور کہاں تک میرا وان مائل بنتا ہے اور وہ پہلے دو سے تین دن اپنی واک کے ساتھ کریں کہ میں واک کے ذریعے کتنی منٹ میں کرتا ہوں پھر آپ کے پاس ایک ہفتہ بچتا ہے ایک ہفتہ آپ نے رننگ کے ذریعے آہستہ آہستہ سے سلو سلو اگر آپ نے جوگنگ کے ذریعے آپ نے تیرہ سے چودہ منٹ میں وان مائل کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ نے ہلکی رننگ کے ساتھ پہلے دن میں آپ نے دس منٹ میں کر لینا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ساڑھے سات منٹ ہے بوائز کا گلز کا تو بارہ منٹ تک بھی کر سکتی ہیں بوائز کا آپ نے ایک دن دو دن تین دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے سٹیمنے کو انکریز کرنا ہے اور اپنی رننگ کمپلیٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ اس طریقے کار پہ چلیں گے تو آپ سات منٹ میں ایزی لی اپنا وان مائل کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور فائنل والے دن کس طرح آپ نے تیار ہو کے جانا ہے کیا کیا چیزیں ہیں کونسی ٹپسیں ہم ان کے لیے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو لنبی ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں بتاؤں گا آپ نے ناچتے میں کیا لینا ہے اور رات کو کیا کھانا ہے اور کونسی ڈیسنگ جو ہے آپ کے لیے بیسٹ رہے گی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ٹیسٹ میں کتنا ٹائم لیٹ جانا ہے اور کتنے بجے پہنچنا ہے اور انشاءاللہ ان ٹپس پر عمل کرو گے تو آپ کا فیزیکل نہیں رہے گا I promise to you stay blessed thank you